میڈک دیکھنے کے بعد میرا اگلہ پڑا اندلسیہ سٹیٹ تھا ایک اہم شہر کرتبہ تھا اندلس وحیق یورم میں جو مسلمان کو آخری صبح تھا اس کی طرح چاہتے ہوئے میں یہ اپنے پاکستان کا احساس ہوا کیونکہ یہاں میں جولائی میں آیا تھا اور جولائی میں یہاں چھدید گرمی پڑتی ہے یہاں بھی ہماری طرح کی فتنگائی گندم، کتا، سرنکھی اور مالٹا کی بہتات تھی یہاں زتون بہت زیادہ ہوتا ہے اور زتون کی وجہ سے اندلس پورے سپین میں نہ صرف سپین میں بلکہ پوری دنیا میں یہ فیمس ہے اور زتون کے یہاں بہت زیادہ باغات ہیں سڑک کے کنارے اور پارکس میں خجور کے درست دیکھنے بعد آپ کو احساس ہوتا جیسے آپ کسی ارم ملک میں پھر رہے ہو جیسا کہ آپ نے میب میں دیکھا کہ اندلس کی حکومت فرانس کے بڑھر تک پھیلی ہوئی تھی اور اسے 711 میں تارک بن زیادہ نے فتح کیا تھا اور یہاں مسلم حکومت کی بنیاد رکھی تھی اس کے بعد عبد الرمان اندل جسے عبد الرمان داخل بھی کہا جاتا ہے 738 میں کرتبہ کو اپنا دارہ حکومت بنایا اور کرتبہ شہر 236 تک مسلمانوں کے پاس رہا دنیا کے تمام پرانے شہروں کی طرح اس شہر کو بھی دریا کے کنارے بنایا گیا اور اس دریا کا نام گوادل کلیر جو سپینش میں عربی میں مسلمانی سے وادل کبیر کہتے تھے وادل کبیر کا مطلب ہے بہت بڑا دریا جب آپ نصیم حجازی کے ناور قلیر سہر آق اندھیری راج کے مسافر پڑھیں تو اس میں اس دریا کے گرد جہاں خون میں ڈوبی ہوئی کہانی ہے وہیں اس دریا کے کنارے رمانوی داستہ میں بھی لکھی گئی ہے یہ رومن بریج ہے جو رومن امپار کے زمانے سے بننا ہوا ہے مگر جو اس کا موجودہ سٹرکچر ہے وہ مسلمان دور حکومت میں رکھا گیا یہ مسجد کا مین داخلی دروازہ تھا جو رومن بریج کے بلکل سامنے بنایا گیا اور انہیسی صدی میں جب اس کی ریپیرنگ کی گئی تو اس کے اوپر کیتھڈریل کا دروازہ لکھا گیا سات سو اٹالیس میں مسجد بنائی گئی مگر جو موجودہ مسجد کا سٹرکچر ہے یہ سات سو چھاسی میں اس کا سنگے بنیادر کر گیا اور سات سو چھاسی میں اس میں پہلی نماز جمعہ ادا کی گئی اور مسلمان حکومت دار سو چھتی تک اس کا تو سی کام کرتی رہی عبدالرمان اول چونکہ دمشق کا سردار تھا تو اس لیے وہ اس مسجد کو جامعہ مسجد دمشق کی طرح پر بنانا چاہتا تھا مسجد کے چاروں اطراف میں تنگ گلیاں بنائی گئی تھی وہ اس حکمت عملی کی وجہ سے کہ یہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے تاکہ گرمی قیدت کو کم کیا جا سکے مسجد کی اندر وضوخ آنے تھے اور مسجد کے بہر جانوروں کو پانی پینے کے لیے ایک غوث تھا جو ابھی بھی اچھی حالت میں ہے مسجد کے شروع میں نو دروازے تھے مگر جیسے جیسے مسجد کو غصت دی گئی اس کے ساتھ مسجد کے دروازے بھی بیس ہو گئے یہ مسجد کا منار تھا جسی اب کیتھڈرل ٹاور کہا جاتا ہے بنو نیہ نے جہاں جہاں بھی حکومت کیا ان کے اثار جہاں جہاں بھی نظر آتے ہیں دروازوں کے اوپر قرآنی آیات لکھتے تھے اس مسجد کو بنانے کے لیے سنگ مرمر سفید سنگ مرمر سرخ گرے نائٹ اور بہت سارے دوسرے قیمتی پتھروں کا استعمال کیا گیا تھا یہ سارے دروازے کانسی کے بنائے گئے تھے اور ان دروازوں کے اوپر خوبصورت انداز میں کشیدہ کاری کی گئی اور قرآنی آیات بھی لکھی گئیں اور اس میں کچھ دروازوں کا مرمت کا کام ابھی بھی جاری ہے جن میں میرے سامنے ایک دروازے کا کام مکمل ہو چکا ہے اور باقی کی مرمت سٹارٹ ہو چکی ہے تاکہ ان کی اصلی حالت میں بحال کیا جائے کہ جو اندرونی رقبہ ہے وہ پانچ سو ستر فیٹ لمبا یا چار سو پچیس فیٹ چوڑائی ہے اور اس کی جو انچائی ہے وہ پینتیس فیٹ ہے اور یہ اندر سے دیکھنے سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کھجوروں کا کوئی بھاگی چاہوں اس لیے تو اسے دیکھ کے علامہ کے بال نے شیئر پڑا تھا تیری بنا پائیدار تیری ستون بے شمار شام کے سہراں میں ہو جیسے حجومیں نخیل دوسرے جو گنبد نظر آتا ہے یہ اس گنبد کا اندرونی منظر ہے اور اس مسجد کے شروع میں بارہ سو تریانوے پیلر تھے مگر بعد میں جب اسے کرسچن نے اس پر ٹیک آور کیا تو اسے چھوٹا کر دیا اب اس کے آٹھ سو پینسٹ پیلر بچے ہوئے ہیں یہ مسجد ناقبل یقین حد تخوبصورت تھی اور اسے جادوی بلڈنگ بھی کہا جاتا تھا ابھی بھی یونسکو انہی سے ورلڈ راجسٹ اربن ایلیا ڈکلیئر کیا ہوا ہے ابھی بھی جو بندہ اسے دیکھتے ہیں وہ اس کے سہر میں گرفتار ہو جاتا ہے مسجد کے ساتھ یہ چھوٹی سی تنگ گلی ہے جسے پھولوں والی گلی کہا جاتا ہے انہیں جہاں جہاں بھی حکومت کیا انہیں بین اور مذہب ہم آنگی کو فروغ دیا اس لئے اس شہر میں مسلمان عیسائی اور یہودی ملجل کہہ رہتے تھے یہودیوں کی مسجد کے ساتھ ہی کافی ساری عبادت ہیں ان کے احسار آج تک بھی سلامت ہیں اور پوری دنیا سے لوگ یہاں علم حاصل کرنے کے لئے آتے تھے کیونکہ یہاں لہدریوں اور یونیورسٹیوں کی بھرمار تھی اور جدید یورپ کی جو بھی ترقی ہے اس کی روشنی یہی سے نکلی ہے یورپ کے چاہے پہلے سائنس دان دیکھ لو پہلے فلسفر دیکھ لو وہ انہیں یونیورسٹیوں سے ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی فیضیاب ہوئے تھے اس کی سب سے بڑی مثال یورپ کا پہلے سائنس دان روجر بیکن ہے اور کولمبس بھی گناتا کے چکہ لگاتا رہا کہ مجھے نئی دنیا دریافت کرنے کی فینانسر چاہیے نومیوں دسویں صدی اللہ چونکہ اس کا گولڈن ایرا تھا تو اس لئے یہ سیاسی سماجی اور معاشی حاب بن گیا سیاد شامل تھی انہیں بن خصوص ابن رشد امام کرتبی عزہ راوی عباس ابن فرناس ابن حضم ابن عربی اور ابن تو فیل شامل ہے اس کے علاوہ اس شہر میں بڑے بڑے یہودی اور کرسٹین لوگ بھی ہوگزرے ہیں اس جیسی کیلی بر کی کوئی حسی اگر کسی ایک ملک کے پاس ہو تو اس کے لئے بڑے قابل فخر بات ہوتی ہے اس لئے اس شہر میں مسلمان سب سے زیادہ نوہ و کنا اور غم و دکھ کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ اس شہر میں مسلمانوں کے حکومت ختم ہونے کے ساتھ یہ مسلمانوں کی وہ تہذیب و کلچر و نظام وہ سب کچھ ختم ہو کے رہ گیا وہ کیا بات تھی کہ تین سو مساجی رکھنے والا شہر صرف چار مساجی پہ آ گیا دو قدیم سپینش مسلمانوں کے پاس دو نئی پاکستانی اور مراکش کے مسلمانوں پاس چودہ سو بانے میں گرناطا کے فال کے ساتھ سات سو اکاسی سالہ دور حکومت ختم اور مسلمان اندلیسیہ سے وائپ آٹ کر دیئے گئے کیونکہ اسلام اور اسلام نظام سا سا چلتے ہیں ایک ختم ہے دوسرا خود بخود ختم انفرادی اصلاحہ کا پرچار کرنے والے مسلمانوں کے لئے سکوتے گرناطا جائے عبرت ہے خدا حافظ اگلی ویڈے میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی